بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت کے تصور کے حوالے سے آج اس غل فہمی کا اضالہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے اس کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے خاص معاملے سے ہے جو انہوں نے کیا اور جس کے نتیجے میں ان پر اس بات کا الزام لگا انہوں نے ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی بات کی ایک ایسا کام کیا جو اخلاقیات سے گرا ہوا کام تھا اور یہ جاننے کے لیے ہم خود قرآن سے بھی رجوع کریں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں نے کس طریقے سے اس الزام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات پر لگایا اور خود قرآن مجید جو ہے اس طریقے سے اس کو بلکل دھو دیتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات سے ہی لوگوں نے اس پورے پورے معاملے کو ڈیسائفر کیا ہے اور اس کو ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ اپنے اصل تناظر میں یہ کیا واقعہ تھا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت میں ایک بہت بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی تھی وہی حیثیتی اور ایک وزیراعظم کی حیثیت ہوتی ہے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب وہاں پہ کہت سالی کا دور تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ کہت سالی جو ہے وہ مصر کو فیس نہیں کرنی پڑی یہ اسی دور کی بات ہے کہ مصر کے جو آس پاس کے علاقے ہیں جیسے قرآن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہاں کی بھی صورتحال یہ تھی کہ وہاں وہ جو کہت کا اثرات تھے وہ چلے گئے ہوئے تھے چنانچہ یہ کچھ تفصیلات کو میں حس کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں کہ اس موقع پر یہ واقعہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جو کنان میں آباد تھے وہ اسی کہت کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے اور کہت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کہت کا علاج کرنے کے لیے وہ مصر جاتے ہیں اور جو وہاں مصر جاتے ہیں تو حضرت یوسف کے دروار میں وہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے قرآن مجید سے کہ وہ ان کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ حضرت یوسف ہی ہیں اور ان سے معاملہ کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کسی اور تفصیلات بھی ہیں تو ایک سفر میں جب وہ وہاں آئے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو کہ بنیامین کے نام سے ذکراتا ہے بائبل میں اس کو اپنے پاس روکنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی چال چلی جس کے بارے میں ان کی کردار پر حرف آتا ہے وہ چال یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ کا جو پیمانہ ہے بادشاہ کا جو پانی پینے کا جو گلاس ہے اس کو انہوں نے اٹھایا اور کافلہ جو ان کے بھائیوں پر مشتمل تھا ان کے کافلے میں رکھ دیا ان کے سامان میں رکھ دیا اور پھر اعلان کروا دیا کہ انہوں نے چوری کی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک قویسٹنبل چیز بن جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنا تھا تو اس کے لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ بادشاہ کا پیمانہ خود وہاں سے غائب کیا اور پھر اس کافلے کے سامان میں رکھوا دیا اور پھر اعلان کروا دیا کہ تم نے چوری کی ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے ہمیں معلوم ہے حقیقتاً حضرت یوسف نے یہ کام اگر اس توجہ کو مان لیا جائے کیا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کا پیمانہ لے کے کافلے والوں کے سامان میں رکھ دیا تھا اور پھر یہ معلوم ہے کہ اس کی جو پروسیڈنگ اس طرح سے ہوئی کہ کافلے والوں نے کو ظاہر ہے تو پھر ہمیں گمان بمین تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہرگز یہ کام نہیں کیا اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر ہماری سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیمانہ نکلے گا وہ کپ نکلے گا وہ پھر آپ کی ملکیت میں چلا جائے گا تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے پھر یہ چال چلی کہ بادشاہ کا پیمانہ انہوں نے رکھا اپنے بھائیوں کے سامان کے اندر اور پھر تلاشی لیے تو معلوم ہوا کہ بن یامین کے اپنے سامان سے وہ کپ نکل آیا وہ پیمانہ نکل آیا اور اس طریقے سے حضرت یوسف نے ایک ایسی چال چلی جو اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ٹھہرتی ہے کیونکہ انہوں نے کافلے والوں پر کوئی چوری کا الزام لگوا دیا جبکہ یہ بلکل معلوم ہے کہ یہ چوری انہوں نے نہیں کی تھی یہ اگر معاملہ کیا تھا حضرت یوسف نہیں کیا تھا یہ ہے جو واقعہ کی تصفیر بیان کی جاتی ہے دیکھئے قرآن مجید اس تصفیر کو قبول کرنے سے بلکل انکار کرتا ہے اگرچہ اس تصفیر کو انٹرپیٹ کرنے اس کو پورٹری کرنے لوگوں نے قرآن ہی کی طرف رجوع کیا ہے یعنی جو کچھ میں نے ارز کیا یہ جو انٹرپیٹیشن میں نے آپ سے پہلے ارز کی یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے تفسیری واقعات سے نکالی بلکہ خود قرآن کی الفاظ سے انہوں نے اس کو نکالا ہے اور اس کو پھر بڑے دھرلے سے پیش بھی کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک بلکل ایسی بات ہے جو کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہو سکتی دیکھئے اس میں جو سب سے امپورٹن بات ہے جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بادشاہ کا جو پیمانہ جو گم ہوا تھا یہ اس کے بارے میں قرآن مجید ایک الگ اطلاع دیتا ہے اور اس کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا ہے حضرت یوسف کو تو معلوم بھی نہیں تھا اور خود قرآن یہ کہتا ہے حضرت یوسف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قَزَالِكَ قِدْنَا لِيُوسُفَ یعنی میں نے یوسف علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک چال چلی ایک مخفی تدبیر میں نے کی اور وہ کیا تھی اس کی جو شکل قرآن مجید کے الفاظ سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کو تو بس اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کر دی تھی کہ آپ نے اپنا پیمانہ یعنی خود ان کا اپنا کپ ہے ایسا نہیں کہ وہ بادشاہ کا کپ تھا اس لیے کہ دیکھئے قرآن مجید نے اس کے لیے دو الگ الفاظ استعمال کی ہیں سواع الملک جو ہے وہ اصل میں بادشاہ کا پیمانہ ہے جو قرآن میں سورہ یوسف کے لیے آئے ہیں سورہ یوسف میں آئے ہیں اور دوسرا جو سکایہ ہے وہ حضرت یوسف کا اپنا پیمانہ ان کا اپنا گلاس ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے جیسے کہ لوگوں نے سمجھا کہ بادشاہ کا انہوں نے چرایا یا بادشاہ کا انہوں نے لیا اور کافلے والوں کے سامان میں رکھ لیا اس لیے کہ خود قرآن مجید سے معلوم ہے کہ اس کے لیے الفاظ ہی الگ الگ استعمال ہوئے ہیں دو بلکل الگ الگ الفاظ ہیں حضرت یوسف نے بلکل یہ کیا جو خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی ذہن میں یہ بات ڈالے کہ تم اپنا جو پیمانہ ہے اپنا جو گلاس ہے وہ کافلے والوں کے سامان میں رکھتا اس کے بعد حضرت یوسف نے اور کچھ نہیں کیا یہ ایک الگ سے واقعہ ہوا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم گیا اور اس کو سوال ملک سے قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے بادشاہ کا پیمانہ جب گم گیا تو ظاہر ہے کہ جو بادشاہ کے کارندے تھے انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا اور جب یہ دیکھا کہ کافلے والے جو ہیں وہاں آئے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھٹے حالوں ہیں تو انہوں نے اپنے ذہن میں کہا کہ ہو نہ ہو انہوں نے چرایا تو انکم لسارکون کے الفاظ بھی اصل میں انہوں نے کہے جو قرآن مجید میں آتے ہیں ایسا نہیں کہ حضرت یوسف نے کہے حضرت یوسف نے محض جیسے کہ قبائلی روایات میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی کافلہ آتا ہے تو اس کو کچھ چیز اس کے سامان میں رکھ دی جاتی ہے ایک انعام کے طور پر ایک روایت کے طور پر تاکہ ان کو اس چیز کا احساس رہے کہ ان کی مہمانی ہوئی ہے تو انہوں نے اسی چیز کو بس اپنا پیمانہ یعنی حضرت یوسف نے اپنا پیمانہ بادشاہ کا پیمانہ نہیں بلکہ اپنا پیمانہ قافلے کے سامان میں رکھ دیا اور اس کے بعد حضرت یوسف نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا بادشاہ کا پیمانہ جیسے کہ میں ارز کیا وہ الگ سے گم ہوا الگ سے ان کے جو حرکارے تھے انہوں نے جب تلاش کرنا شروع کیا اور یہ کہا کہ یہ یقیناً تم لوگوں نے چرایا ہے ظاہرہ انہوں نے الزام لگائے اور پھر کافلے نے آگے سے یہ کہا کافلے والوں نے آگے سے یہ کہا کہ اگر ہی ہم نے چرایا ہے تو جس کے سامان سے وہ پیمانہ نکلے گا آپ اس کو رکھ لی جائے گا تو گویا کہ آپ یہ دیکھئے اس پورے کے پورے معاملے میں یہ سارا تقوینی طور پر ہوئے خود اللہ تعالیٰ نے ہینڈل کیا ہے اس میں حضرت یوسف نے اتنا تو الزام لگایا نہ انہوں نے بادشاہ کا پیمانہ اٹھایا اس لیے کہ بادشاہ کا پیمانہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ سے یہ معاملہ کیا کہ اپنا پیمانہ رکھ دیا جب اپنا پیمانہ رکھ دیا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کافلے والوں نے جب تلاش کرنا شروع کیا جو ہر کارے تھے بادشاہ کہ انہوں نے کافلے والوں کے سامان میں جب تلاش کرنا شروع کیا تو ان کو ظاہر ہے حضرت یوسفی کا پیمانہ ملا ہوگا اسی پر انہوں نے ان کو معاملہ کر دیا ہوگا کہ یہ تمہارے پاس کیسے آیا حضرت یوسف کا اپنا جو گلاس پیمانہ ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک معلوم معروف چیز ہوگی قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا کہ پھر بادشاہ کا پیمانہ آباد نے ملا یا نہیں ملا اسی کا تفصیلات ہیں یہ قرآن نے نہیں بنایا بلکہ قرآن کے لیے اتنا ہی کافی تھا یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک مخفی تدبیر چلی ہے ایک مفقی طور پر ایک تدبیر کی ہے تاکہ حضرت یوسف کو ان کا جو بھائی ہیں وہ واپس نہ چلے جائے ان کو ظاہر ہے باد اعتمادی تھی اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ وہ چھوٹے بھائی کو بھی سکت ساتھ لے گئے تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے جو ان کے ساتھ کیا تھا چنانچہ یہ پورا معاملہ انہوں نے اس لیے کیا کہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں تو اس کی وہ تابعیت جیسے کہ میں نے ارز کیا جو ہمارے سامنے اس طرح سے آتی ہے وہ حضرت یوسف کو کسی بھی الزام سے میں ملوث نہیں کرتی نہ حضرت یوسف نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں انٹرپیٹیشن کی گئی کہ انہوں نے اٹھا کے رکھا تھا میں نے ارز کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اس کے لیے دو الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں بادشاہ کے پہمانے کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے وہ الگ سے گم ہوا ہوا تھا حضرت یوسف نے الگ سے اپنا پیمانہ مہمانی کے طور پر اپنے بھائیوں میں رکھ دیا تو پھر انکم لسارکن کے جو الفاظ آتے ہیں جو کہ بادشاہ کے حرکاروں نے کہا اس میں بھی حضرت یوسف ابھی داخل نہیں یہ پیورلی بادشاہ کے حرکاروں ہی کی طرف سے الزام تھا جو لگایا گیا البتہ اس کے نتیجے میں جو واقعات جس طرح سے انفولڈ ہونے شروع ہوئے جو معاملہ درپیش ہوا جو ٹرانسپائر ہوئے حالات اس کے نتیجے میں پھر خود بخود یہ ہوا کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائی کو روکنا ممکن ہو گیا اس لیے کہ جو قانون تھا اس کے لحاظ سے انہوں نے بلکل کوئی ایسی بات نہیں کی جو قانون کے خلاف ہو بلکہ اس کے این مطابق ہو تو ہمیں سورہ یوسف کو سٹیڈی کرتے ہوئے ان آیات کو سٹیڈی کرتے ہوئے یہ بات بلکل پہر نظر رہنی چاہیے اور یہ حضرت یوسف کو ہم کسی بھی اس طرح کے الزام میں جو ہمارے ہاں لوگ اپنی سادگی میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح یہ کوئی بات نہیں ہے خدا کی طرف سے حضرت یوسف نے کیا ایسی حرکت بات نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ چوری کی ہو یا بادشاہ کا پیمانہ اٹھا کے رکھا ہو کافلے والوں کی ہیں یہ خود قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دو بلکل الگ الگ چیزیں ہیں اس میں حضرت یوسف کا اگر کوئی کام تھا تو یہ تھا کہ انہوں نے مہمانی کے طور پر اپنا کپیا ہو کہ پھر حضرت یوسف جو ہیں وہ اپنے بھائی کو رکنے میں کامیاب ہو جائیں اکولو کولی حاضر بستغفر اللہ حلی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات